آپ کے مدے میں بات آپ کی صحت کی بات بڑھتے کورونا سنکرمنٹ کی مدی بدیش میں ایک بار پھر سے کورونا قہر برپا رہا ہے پردھان منطری نریندر موڈی بھی مدی بدیش میں بڑھتے کورونا سنکرمنٹ کو لے کر اپنی چنتہ ظاہر کر چکے ہیں خود مکی منطری شورا سنگھ چوہان بھی لگاتار لوگوں سے سافدھان اور سترک رہنے کی اپیل کر رہے ہیں نائٹ کرفیو جیسے قدم بھی اٹھا دیے گئے ہیں لیکن فیلحال کورونا کی رفتار تھمتی نظر نہیں آ رہی ہے چرچوہ اسی مسئلے پر آج ہم کریں گے تمام خاص لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اہم مدے پر بات کرنے کے لیے ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر ڈاکٹر پرمود نیمہ ہمارے ساتھ آج جڑ گئے ہیں بی جے پی کی طرف سے سینئر نیتہ ہیں گووین مالو جی اور کانگریس کی طرف سے سینئر نیتہ ہیں سٹیٹ وائز پریزیڈنٹ یوگی شادف جی وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے آپ تمام لوگوں کا آگے آپ سے بات کریں گے لیکن پہلے گری پانٹ بہنوں اور بھائیوں درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مقابلہ کریں گے لیکن سابدھان رہنے کی ضرورت ہے جی ہاں سیم شیوراج کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ ڈرنے کی نہیں بلکی سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ تھوڑی سی اسابدھانی یا کہیں لاپرواہی ایک بار پھر بھاری پڑتی دکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار کو ایک بار پھر سے نائٹ کرفیو کے علاوہ اور بھی سخت قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں کرونا ہر حالت میں کنٹرول کریں گے لیکن بینا پردیس باسیوں کے سمبھب نہیں ہے اور اس کے لئے مجھے آپ کا صحیحوک چاہیے ماسک لگانا ہی ہے جن دس جروں میں دس وجہ دکان بند ہونا ہے مطلب ہونا ہے بودھوارک خود پردان منتری نریندر موڈی نے کرونا کو لے کر سبھی راجیوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے زریعے بیٹھک کی اس میں ایم پی کے حالات کو لے کر بھی چنتا جھتائی گئی ویپکش بھی اب کرونا کے بڑھتے آکڑے پر سوال اٹھا رہا ہے پردان منتری جی نے کہا ہے کہ مدی پردیش دوسرے نمبر پر ہے مہاراشتر کے بعد کووڈ میں یہ بڑی گمبیر سمسیہ مدی پردیش میں ہے اس کو اگر گمبیرتا سے نہیں لیا جائے میں نے تو پہلی مارچ کو کہا تھا پہلی مارچ دوہزار بیس کو کہا تھا کہ گمبیر ستھی اتپل ہونے والی ایک طرف ایم پی میں کورونا کا گراف بڑھ رہا ہے نیاموں کی اندیکھی اب بھاری پڑتی دکھ رہی ہے پی ایم موڈی سے لے کر سی ایم شیوراج تک دن رات مانیٹرنگ کر رہے ہیں تو دوسری طرف دیگویجے سنگھ اپنا ہی راگل آپ رہے ہیں کورونا سنگھرمنٹ پر دیگویجے نے کیا کہا ہے یہ سنیے یہ کورونا کا بھی بڑا اچھا بہانہ ہے جب چورت پڑتی ہے تب کورونا آ جاتا ہے جب نہیں چاہتے تو کورونا چلا جاتا ہے لگتا ہے کورونا بھی شاس کی آجیش پر کام کر رہا ہے بہرحال سی ایسی بیانبازی اپنی جگہ ہے لیکن اب جیسے حالات بن رہے ہیں وہ نشطط طور پر چنتہ کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف سی ایم شیوراج لگاتار سمکشہ بیٹھکیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں سے بھی ساؤدھانی برتنے کی اپیل کر رہے ہیں ٹیم نیوز سٹیٹ تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئیں بہت سواگت ایک بار پھر سے آپ سبی کا پہلے بات گویند مالو جی آپ ہی سے لگتار مدی پدیش میں کورونا کا سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے پردھان منتری بھی اس کو لے کر فکرمند نظر آئے ویڈیو کانفرنسنگ میں جب سی ایم سے بات کر رہے تھے ذکر بھی اس کا کیا جا رہا ہے ایسی جگہ جہاں اس سے پہلے سنکرمنٹ نہیں دیکھا گیا تھا آج اس رفتار میں اس بار تو اس سیکنڈ ویو جو کہا جا رہا ہے وہ علاقے بھی اچھوٹے نہیں رہے کیسے قابو ہوگا یہ پرکرٹک آبدہ ہے اور اس پر نینترن کے سموچی دوپائے چاشن پرشاسن نے پورے دیش میں کیے ہیں مدیپدیش کی سرکار نے بہتر طریقے سے کورونا پر نینترن پایا ہے لیکن چونکہ اس کے جو وستار ابھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی سرکار سجگ ہے اور احتیاطن اپایت تو کر ہی رہی ہے لوگوں کو سمجھائش بھی دی جا رہی ہے اور جو پرتبندھتما کبھائے ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کیرل میں بھی بڑا ہے مہاراشتھ میں بھی بڑا ہے سیما برتی کئی سارے پردیشوں میں اس کی لہر جو آ رہی ہے جس کو دوسری لہر کہہ رہے ہیں پردان منتری جی بھی چنتی تھے اس لہر کو لیکھا جن راجیوں میں جن راجیوں میں کورونا بڑھ رہا ہے وہاں پر ٹیسٹنگ بڑھانی ہوگی بتائیے مدیبہ دیش میں کتنی جگہوں پر بلکل ٹیسٹنگ بڑھا دی گئی ہے دیکھیں ٹیسٹنگ بڑھا دی گئی ہے تب ہی تو ٹیسٹنگ میں آ رہا ہے نمونے ٹیسٹنگ نہیں بڑھا گئی ہوتی ٹیسٹنگ کم ہوتی تو کہاں سے آتے اس کے علاوہ بھی جو سواست کے دوسرے اپائے ہیں وہ بھی سرکار پوری سجدکتہ کے ساتھ کر رہی ہے بندھاتم کادش کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ سیمیلٹینیوزلی چل رہا ہے اس لئے سرکار پوری طرح سے سترک ہے اور ساوڈھان بھی ہے اور لوگوں کو بھی ہم ساوڈھان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم بینا ماسک لگائے موجودہ وقت میں مدی پردیش میں کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے مالو صاحب یہ بتا دی جیسے پھر یوگی جیسے بات کریں گے کتنی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور کتنی ہو رہی ہے ٹیسٹنگ تو جو پہلے سے ہوتی آ رہی ہے وہ رفتار کم بیچ میں جب کم آ رہی ہے مری جا رہا ہے ہزار کے آس پاس ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے ہمیں بیس ہزار بھی نہیں اپا رہی تیسٹنگ دیکھیں یہ جو آنکڑے آ رہے ہیں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پرائیوٹ میں بھی ہو رہی ہے سرکار بھی کر رہی ہے تیسٹنگ آٹی پی سیاہ ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں سیلینڈم سیمپلنگ بھی ہو رہی ہے آنکڑے کمبائن کر کے شو کیا جائیں گے آئے نا آنکڑے سرکاری آدیش کا پالن کرتا ہے دیکھیں مکسوط جی جہاں تک مدبردیش کی بات ہے تو مدبردیش کی اشتدیاں بڑی وچتر نظر آ رہی ہے سرکار دس بجے کے بعد دکان بند کرنے کے آدیش کرنی ہے کرچوٹ کی بات کرنی ہے اور لوگوں کو ڈنڈے اور وہ باتاوان شروع ہو رہا ہے لیکن یہ وچتر بات ہے کہ شراب کی دکان گیارہ بہتر کھلی ہے وہاں پر ہم پہلا ہم نیوالا سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے مدبردیش کو شراب کی دکان سے راجسوی کی پرابتی تو وہاں کرونا کا ڈرم یا کرونا کے لیے بندش نہیں ہے دوسری طرف میں آپ کو آگڑے بتا دوں مدبردیش میں جو ٹیکہ کرن ہوا ہے وہ ماتر 16,60,000 ہوا ہے جبکہ رائستان میں 33,50,000 اور مہاراست میں 33,30,000 ہو گیا ہے مطلب ہم 60 راجز میں ہی چل رہے ہیں ہمارے باہر ٹیکہ کرن کا کاری بھی مدبردیش میں ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے اور آج مدبردیش کی اسٹتی وہی اسٹتی ہو گئی ہے جو جولائی میں تھی 2020 میں اسی اسٹتی میں جسکتہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ اسٹتی نرمیت ہونے میں مدبردیش کے شاسن کی لاپروائی اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے سی اے مو کا ٹرانسفر کر دیا تو ٹرانسفر کرنے سے کیا ہوتا ہے سی اے مو دوسری جگہ جائیں گے وہی لاپروائی کریں آپ کی پرچھاستک چستتہ کہاں ہے آپ کی سبیدن شیرتہ کہاں ہے اور میرا ایک نبیدن ہے آپ کے لوگ پریجنٹ چینل کے مادیم سے ایک رپایا براہ کرم مکہ منتری جی کو کہیے کہ صاحب اتر راشتی نیتا بننے کی ابھی کوششت نہ کریں ساڑھے پانچ کرون ٹکے ویدیز بھیج دیے یہ ویدیز بھیج دی کے افشکتہ کیا ہے ابھی تیس تھرڈ فیس آپ کو چالو کرنا چاہیے ابھی سیکنڈ فیس کمپلیٹ نہیں ہوا تھس پیٹ کی افشکتہ ہے ابھی تو ٹکا کرن کی شروعاتی ہوئی ہے تیر ماہ بھی چکے جنوری سے آپ ٹکا کرن کر رہے ہیں مارچ اینڈنگ کی طرف ہے اور ابھی تک آپ کو تو سب یہ لگ رہا ہے کہ سبتر دیچوں میں ہم نے ذریعات کر دیا یادان کر دیا ارے بھائی بہت اچھی بات ہوتی ہے انتراشتی شبی کو قائم کرنا لیکن پہلے اپنا گھر زمان لیے اپنے گھر کو چلچت کیجئے بہت اچھی بات ہے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو بھی تو سمجھنا ہوگا یہاں کمی تھوڑے اور اس کے رئے تو دو دو ویکسینیں باقی اور ایک ویکسین فائنل ٹرائل میں ہیں ایک دو اور کمپنی کی ویکسین اور ابھی لائن میں کھڑی ہیں جیسی اپرووال ملے گا ڈی جی سے آئی کب ہو جائے گا اپسوٹ جی گھر خوب کے تماشا نہیں دیکھا جاتا ہے آج واپس موت کے گھگار پر دیش واسی پردیش واسی پھر شروع ہو چکے پھر روجگار پر سنکٹ آئے گا پھر ہماری جی ڈی پی اور گھڑ جائے گی آپ اتنے مہان بننے کی افشکتہ نہیں ہیں پہلے آپ اپنے دیش کو دیکھئے پردیش کو دیکھئے ٹی کا کرن میں ہم سمپور وشو میں مائنس 36 پرسنٹ چل رہے ہیں ہمارا وشو میں جو ابھی ہے آکڑا وشو کی طلعہ میں ہم مائنس 36 پرسنٹ ہے اس کو ہم ویکسینیشن کی کمی سے نہیں جوڑ سکتے نا یہ تو یا تو سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا یا پھر لوگ جاگ روک نہیں ہو رہے اس کے لیے سسٹم کام نہیں کر رہا سسٹم کام نہیں کر رہا ویکسین نہیں ہے اور ہم باہر میں بیجھے ویکلک کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس سوال یہ ہے مقصود بھائی اور ویکسینیشن کے لیے جو باقی پردیشوں میں ہو رہا ہے مقصود بھائی مقصود بھائی مدیپردیش میں ٹیکہ کرن کے بہت بڑی سنکھا میں سرکار نے ستھاپیت کیے ہیں اور لوگوں کو جو فرنٹ لائن واریئر سے ان کے لیے بھی بہر بات پریریت کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیکہ لگائیے پرچار مہدیموں سے بھی یہ پرچار کیا جا رہا ہے یہ سرکار کے پاس سویدہ نہیں ہوتی تو پرچار کیوں کرتی کوئی ایسا کواکیا بتائیے آپ لوگ بھی میڈیا کے لوگ ہیں ایک وپکش کے میں نے مطر سے بھی کہوں گا کہ کسی کو ٹیکہ لگنے سے منہ کرا ہو بھگایا ہو ایسا کئی نہیں ہوا ہے سوال آپ نے جو کہا جاگ رکتا کی یہ بات صحیح ہے اور اسی لئے پرچار کیا جا رہا ہے کہ ٹیک ہے ٹیکہ سرکشی دیں ٹیکہ لگائیے کئی لوگ در کے ٹیکہ نہیں لگا رہے ہیں ان کو پریریت کیا جا رہا ہے پھرہ دیش میں پونہ چار کروڑ ویکسن لگے ہیں دیش بھر میں یہ آندولن کے روپ میں اس کو لیا جا رہا ہے پیتہ لیس سے ساٹھ سال جن کو کوئی بیماری ہے بیس درے کی ان کو اور ساٹھ سال سے اوپر سب کو تو پریریت ہو کر اور اس میں پرائیویٹ میں بھی دو سو پچاس روپے میں آپ ٹیکہ لگا سکتے کھلا ہے سب کچھ اور ٹیکے پریابت ماترہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ویدیش بھیج دیا ہمارے ہمیں بہت پریابت ماترہ میں ہمارے ہم لوگ ٹیکے لگائیں اس کے لئے پریرنات کی جنروں تھے کانگریس پارٹی سے نمیدن کروں گا کہ وہ اپنا ناگریت دائیتوں نے بھائیں لوگوں کو پریریت کریں کہ جائیے بھائی ٹیکہ لگوائیے اور سرکشت رہیے ہر بات کسی پر لادنے سے نہیں ہوگا سرکار اپنی بات کر رہی ہے ساماجک سنستہ ہے چاہے وہ راجنیتک ڈل ہو چاہے ساماجک سنستہ ہے سب کم اپنے دائیتوں کا نیرون کرنا جائیے آج پڑوس میں تو بولیں آپ اس سے چیزیں حل نہیں ہوں گی یوگی جی سے اس کا کام کر لے گا دکٹر نیمہ سے پہلے بات کرنے پلیز گووین جی ٹیکہ لگانے کے لیے بھی دو مہنے چاہیے ایک مہنے دکٹر نیمہ سے ہر بات کرنے پلیز دکٹر نیمہ اندور لگتار سب سے زیادہ سنکرمیتوں کے معاملے میں ابھی بھی بنا ہوا ہے مدھیب دیش کی سب سے بڑی ٹینشن اندور اس کے بعد بھوپال لیکن یہ جو نئی ٹینشن سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے رتلام سے وہ نظر آ رہی ہے گوالیر خرگون اجین برحانپور جبلپور بھوپال چندوڑا بیتول اب ایسی جگہوں پر بھی جو سنکرمنٹ کی درے وہ بڑھ رہی ہے کیسے نپٹیں گے کمی یا خامی کہاں ہیں پرسنٹ پیز بڑھ گئی اور پیز ہماری دو پرسنٹ پڑی گئی تو جو سب سے پہلے جو گورنمنٹ کی چین جاگی کی سنکرمنٹ جو جو پندرمنٹ ایریاں میں وہ تیریاں کے آت پا ہم وہ ورسنگ کرنا پڑے گی اس میں ایک بیہار کا موڈل ہے جہاں پہ جن کو سمٹوں سے ان کی تیسٹنگ کرنے کی اپنے چاہیے نارمل پوکولیکشن کی تیسٹنگ کرنا چاہیے تو اس سے ہمیں جنبی پتا لے گا کہ کسنے پرسنے لوگ پیز ہیں تو تیسٹنگ کا پرسنٹ بڑھا نا بہت آوست کھوڑ گئی اتھرا جو ہے کی ورسنگیشن کا بڑھا نا آوست کھوڑ گئی اور ورسنگیشن کا دوست بڑھا نیزی ہے سرکات نے پریافت سینٹر سے اس کا بھی سکے ہیں ابھی بھی جیسے میں کسی پٹکولر سینٹر کی بات پہ دو کہ وہاں پورڈ شمسہ کے ساتھ ٹکے نئی لگ رہے ہیں ایک سینٹر میں جنبال میں سارتی انہوں سے چال سکے لگنا چیئے اگر بھی وہاں پہ دو سکے دائیس سکے لگ رہے ہیں جس کا اور آپس لگی کئی نے کئی جو جاگرپی ہے وہ میں کہ اپنا میں یا انکو جو پریریز کرنا یا موٹیویشن کرنا ہے وہی پہیکسا اور یہ سمائے اب آپس پر بارک کرنے کا جی ہے ہوا کیا ہے کہ جو ہم نے ینوری سے لاکر میں کیے آم دلتا ہے اور وہ ملے سے سرکار میں تپسی طرف سے تاتا ہے کہ آپ سب لگ میموں کا پالنس کریں مان موسیقی 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 میں درد ہے میں تھوڑا ٹھوٹ کو چھپانے کے لیے بے وجہ چھیکنے لگتے ہیں میری بات پوری ہونا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا آگرہ ہے کتنا پروپر سسٹم سے بڑھوایا ہے کھڑا انہوں نے پروپر سسٹم سے اتنا سسٹمیٹک ڈھنگ سے کسی کے پاس پھالتو نہیں گیا ہے کھڑا ایمینٹی بوسٹر ہے اگر کسی کو وائرل لوڈ بڑھ گیا کوئی کورونا وائرس کے سنکرمنٹ میں آگیا تو پھر کھڑا کیا کرے گا کھڑا کیا کوئی ویکسین ہے میری بات پوری نہیں ہوئی ہے میری بات ابھی ادھوری ہے میں پوچھتا ہوں کہ سرکار کی کیا سبیدن شیلتہ ہے کہ جس ویکسین کا ساڑھے چھے پرسنٹ میس ایک ہزار آپ کے ویکسین میں سے پوائنٹ سٹھ ویکسین آپ کی بربادی میں جا رہی ہے تو یہ سرکار کا کہیں نہ کہیں سے لاپروائی ہے سرکار کی کہیں نہ کہیں سے کبجوری ہے اب ایک تکنی کی پرنالی ویکسین جانی چاہیے لیکن مالو سا پردان منتری نے بھی اس پر چنتہ ظاہر کی تھی نا اس کو لے کر ناراض کی جتائی ہونے ہیں جو ویکسینیشن کے ڈوز برباد ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کلی کہا نہ پردان منتری اس کو لے کر ہمارے کو تھڑ پیس کی افشکتہ ہے تھڑ پیس ہمیں تقال شروع کیا جانا چاہیے جس کی کوئی سمبھاونا سرکار کی طرف سے نجم نہیں آ رہی ہے تھڑ پیس آنن بھانن اور جہاں تک آپ کے تو تعلیم کروئے ہیں وہ بارہ گھنٹے کے لیے نہیں چوئیس گھنٹے کے لیے رات کے دو بجے بھی آپ ایکسین لگائیے یہ دیش میں اپنے جب جب کی ہے یہ دیش میں اپت کال چل رہا ہے یہ دیش میں اپت کال چل رہا ہے ایک طریقے سے آپ آپ سخفات کا اپت کال دو ایکسین لگائیے بارو جی تیسٹنگ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں تیسٹنگ بڑھا ہی ہے سولہ ازار تیسٹنگ ہو رہا ہے سنگرمنٹ کے ماملے میں تیسٹنگ کی کشمتہ جو بڑھ چکی وہ کم نہیں ہوئی ہے یہ آخری بھی تو سرکاری ہے سرکار تو بڑھے رہی ہے یہ آخری سواسلی باغ دے رہا ہے سرکار میں تیسٹنگ تیسٹنگ میں ایسے راج جہاں پر سنگرمنٹ بڑھ رہا ہے وہ ٹیسٹنگ بڑھا ہے اپنی پردھان منتری نے بھی تو کہا ہے وہ مطلب مہاراشٹر اور کیرل مجھے پڑھے جوز میں شامل نہیں ہوتا مہاراشٹر اور کیرل کے بارے میں بولا انہوں نے داکپور کے بارے میں بولا انہوں نے سب راج جہاں مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ راج جہاں پڑھے رہے تھے تیسٹنگ کا پردیشت بڑھا ہے کم نہیں ہوا ہے سوہت سیروں پر سرکار سجگ ہے بغیر سیکنگ کے اور بغیر میں کیا کورونا ٹھیک ہو پائے گا اس 3 ٹی کا ایک بار پھر سے پردان منتری نے ذکر کیا تاکل death rate کتنے یہ بتائیا آپ آپ کو مانوں میں death رات کیzer죠 強 entered 兄 port ماتھے پردیش پہ سٹی راجوں میں چل رہا ہے پورے دیش میں ماتھے پردیش کے حالات بہت خراب ہیں ہلو جی ڈاکٹر نیما پلیز ہلو میری آواز سن پارے ہیں ڈاکٹر نیما ہاں ماتھے پردیش میں جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے ہاں میں سن پارے ہیں ہاں میری آواز سن پارے ہیں ہاں پلیز کمکلیٹ کریں ہلو ہاں سر کیا ماتھے پردیش میں جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے ہلال کامنٹ پر دیرے دیرے ہم لوگ ٹیسٹ بڑھا رہے ہیں ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ جو ٹیسٹنگ جو ٹیسٹنگ دیئے ہیں ہمارے پردیش میں جانگے ہیں اس کو فالو کرنا آؤچھا ہو گیا ٹیسٹنگ کو بڑھانے ہی پڑھیں گے ابھی اور ہم کو ویکسینے شن کا ڈوز بڑھانا پڑے گا جسنی پاپولیشن کو ویکسین لگ جائے گا وہ پاپولیشن سی بھوٹی جنگ جائے گی یہاں پہ یہ بہت جاننے لائک ہے ابھی جن لوگوں نے لاپر بھائی اس لئے سین بہنے میں کی ہے یا پندہ سین پہلے کی ہے وہ اب سامنے آ رہے ہیں بس آج تو ہم سب کو صرف ان سے ہم کو ٹریٹمنٹ ہی دینا ہے جو لوگ سامنے آ جائیں گے انفیکشن لے کے ان کو تو ہم کو ٹریٹمنٹ دینا ہے پر آج جو ہم پریکاوٹشن لیں گے اس کے ریزرٹ ہم کو ٹین افتے یا چار افتے بعد ملیں گے تو کیوں ہم آج سے پریکاوٹشن لینا شروع ہو بے شکت سامنان لینا ضروری ہے تیسٹنگ ریٹ بلانا بہت ضروری ہے جاگروک ہونا بھی بہت ضروری بہت شکریہ ابوقت اتنی اجازت دے رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر نیما گویند مالو صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے یوگیش جی ہمارے ساتھ جڑے تھے بہت شکریہ آپ ہی لیا ہی آپ سے بریک پر جانے سے پہلے آپ ہی لیا ہی کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے سرکار اپنی کوششیں کر رہے ہیں سواس ویبھاغ کورونا وارئیرز اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے کہ ماسک آپ ضرور لگا کر رکھیں جب بھیڑ میں جانے سے بچیں بھیڑ اکٹھی نہ کریں لیکن اگر گھر سے باہر نکل کے ذرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے مینٹین کریں سوشل ڈسٹینسنگ کو